تو میں سمجھتا ہوں کہ وزیر آدم عمران خان صاحب نے ان تین سالوں میں پاکستان کی درست سمیت کا تیون کیا ہے آئندہ آنے والے جو دو سال ہیں اس میں انشاءاللہ فاسٹ ٹریک کے اوپر جو ہے وہ جو باقی چیزیں ہیں ان کو بھی ہم بہتری لے کر رہے ہیں آج اگر آپ کمپیریزن دیکھیں دو ہزار آٹھارہ کا دو ہزار اکیس کا تو آج پاکستان کے پاس ہائیسٹ تاریخ کے جو ہے وہ فورنڈ ریزرز ہیں جو سٹیٹ بینک کے بیس ارب ڈالر سے زائد کے ہیں آج تاریخ کی سب سے ہائیسٹ پچیس اشاریہ چار بیلین ہماری ایک سپورٹ ہے اگر گوڈز انڈ سروسی شامل کر لیں تو اکتیس ارب ڈالر بن جاتے ہیں ترسیلات اظر آور سیز پاکستانیوں کا بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے جو عمران خان صاحب نے اقدامات کیے ہیں انہوں نے بھی ریٹرن میں اعتماد کا اظہار کیا کہ جو دو ہزار اٹھارہ میں ترسیلات اظر نون لیگ کے دور میں اٹھارہ عرب پہ تھی آج وہ انتیس اشاریہ چار بلین ڈالر کے اوپر ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ تھا انیس ارب ڈالر پہ تھا آج پچھلے دس سال کی تاریخ کا لوئیسٹ ہے بیج میں سرپلس بھی جو ہے وہ رہ چکا ہے اسی طریقے سے جس طرح ایگری کلچر کے حوالے سے فواد چودری صاحب نے بات کی اس پہ ریکارڈ جو ہے وہ احمدنی کے اندر اضافہ ہوا اور میں سمجھتا ہوں کہ جو دیگر محاذ ہیں احساس پروگرام پہلی بار جو انسانیت کی بات ہوتی ہے کھلے آسمانوں تلے لوگ سوتے تھے دہاری دار بھوکا سوتا تھا آج ان کے لیے پناہ گائیں جو ہیں وہ وزیرعظم کے دل میں احساس ہیں ان کے لیے بنائی گئی ہیں لنگر خان نے کوئی بھوکا نہ سوئے احساس کفالت پروگرام کا دائرہ کار چالیس لاکھ سے ستر لاکھ تک بڑھا دیا گیا پی ایم ایل این کے دور میں جو بینزیر انٹرن سپورٹ پروگرام چل رہا تھا اس کے لیے پچاسی عرب تھا آج ہم نے دو سو ساٹھ عرب روپے رکھا گیا ہے تاریخ کی پہلی پچیس عرب روپے ایک سال کے اندر یوٹلٹی سٹور کو جو ہے وہ سبسیڈی فراہم کی گئی ہے اس سال بجٹ کے اندر ساڑھے چھ سو عرب روپے کی سبسیڈیز موجود ہیں پہلی بار 1967 کے بعد ملک میں دس بڑے ڈیمز بن رہے ہیں